تو شیطان تو اپنا دامن جھٹک دے گا پہلے ہم تیروں پارمی بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ وَقَالَ الشَّيْطَانَ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ مَعَدَ الْحَقِّ لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہم جانم میں جا رہے ہیں اس کو بھی ڈالو ہمارے ساتھ اس کو بھی اس کو ڈبل سزا دو تو شیطان کہے گا بھائی میرا تم پر زور تھوڑی تھا میں نے پریشر تھوڑی ڈالا تھا زبردستی تمہیں برائی پر تھوڑی لے آیا تھا اللہ نے نبی اور رسول بھی بھیجے تھے وہ نرکی کی طرف بلا رہے تھے میں بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا میں برائی کی طرف بلا رہا تھا نہ پریشر وہ ڈال لے تھے نہ پریشر میں ڈال لہا تھا تو تم نے برائی کا راستہ اپنا یہی کیوں میری بات کیوں مانی ان کی کیوں نہیں مانی اس لئے آج مجھے ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو تو یہاں بھی مجرم کہے گا پردگار شیطان نے گمراہ کیا تھا آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا اس کو بھی ڈالی ہے ساتھ میں اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو قرینوہو شیطان کہے گا ربنا ما اتغیتوہو پردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا میں نے گمراہ نہیں کیا تھا یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا خود ہی غلط راستے کو اپنا رہا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصم لدی چونکہ یہ بحث ہوگی نا اپس میں ان دونوں میں آج میرے سامنے مت جھبڑو قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوت واصحاب الایکت وقوم تبع کلن کذب الرسول فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید آج کے درس کا آغاز امدلہ کے فضل و کرم سے سورہ اقاف کی آیت نمبر بارہ سے کر رہے ہیں سورہ اقاف میں قرآن کی سچائی اور صداقت اور آخرت کے سلسلے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور وہ برحق ہے اس کے بارے میں زیادہ تر گفتگو کی گئی ہے اور مشرق لوگ انکار کرنے والے لوگ دو باتوں کے سلسلے میں بڑی حیرت کا اظہار کرتے تھے تعجب کا ایک تو یہ کہ رسول حمیمی سے کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے جو ہم پچھلے درس میں پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کر دیا زمین اور آسمان کی پیدائش ان کی تخلیق انسان سے کہیں بڑھ کر ہے انسان ان مخلوق کے سامنے بہت کمزور ہے اور ہمارے علم میں سب کچھ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یہ بیان فرمای تھی کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوتے ہیں یہ تم دیکھتے رہتے ہو خوشک زمین ہوتی ہے پانی برستا ہے اور وہ پانی جیسے ہی خوشک زمین پر گرتا ہے اس کے قطرات گرتے ہیں تو وہ ایک دم زندہ ہو جاتی ہے قدالک الخروج اسی طرح ہم دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے منکروں اور کافروں سے کہا کہ دیکھو نبیوں کا جو انکار تم کر رہے ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا جو انکار کر رہے ہو یہ راستہ تباہی والا ہے عذاب کو دعوت دینے والا ہے اور جو رویش تم نے اپنائی ہے جو رویہ اپنایا ہے جس راستے پر چل پڑے ہو یہی راستہ پچھلی قوموں نے اپنایا تھا اور وہ ہمارے عذاب کا شکار ہوئی اس لئے ہوشیار ہو جاؤ باز آ جاؤ اور جب ہماری پکڑ آ جائے گی عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی چھوڑا بھی نہیں سکتا ہے نہ کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس کی حفاظت کر سکتا ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں سب بے بس ہو جائیں گے آجز ہو جائیں گے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا آخرت کو جھٹلایا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ اور کمہ والوں نے کمہ والے کون لوگ مراد ہیں مختلف باتیں اس سلسلے میں مفسرین نے لکھی ہے بعض حضرات نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی قوم تھی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت سالی علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وَثَمُودَ آگے آرہا ہے ثمود حضرت سالی علیہ السلام ہی کی قوم تھی لیکن جب حضرت سالی علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت سالی کی دعوت سے ایمان لانے والے تقریباً چار ہزار لوگ تھے جو اس علاقے سے اس بستی سے پہلے سے نکال دیا گئے تھے بحفاظت اور ان لوگوں نے حجرت کر کے یمن گئے یہ لوگ اور وہاں پر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا رہنے کے لیے رہائش کے لیے جہاں ایک کون آباد تھا رس کہتے ہیں کچھی دیواروں والے کونے کو تو کچھا کونہ تھا وہاں یہ لوگ آباد ہو گئے تھے تو بعد میں وہ لوگ تو تھے توحید پرست تھے ایمان والے تھے لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرا تو ان چار ہزار لوگوں کی ایمان والوں کی آنے والی نسلوں میں شرک و بتپرستی آگئی تھی انہوں بھی پھر نبی بھیجا گیا سمجھایا گیا لیکن نہیں مانے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آگیا تو کہا کہ اصحاب الرس سے یہ کونے والے سطر پارے میں ہم پڑھ چکے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب اشارہ کیا بیکار کمہ پڑا ہے جو ان کے کام آیا کرتا تھا جو ان کو پانی فراہم کیا کرتا تھا جس پر ان کی زندگی کا دار و مدال تھا اور آلی شان محل جب ہمارا عذاب آیا تو ایسی پڑھے رہے وعادن قوم عاد جن کی تو حضرت حود بھیجے گئے تھے ثمود عاد دونوں بڑے طاقتور قومیں تھی پہلے بھی امپڑ چکے چوبیس میں پارے میں اللہ نے بڑا جسمانی اعتبار سے بھی بڑا نوازہ تھا دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا نوازہ تھا یہاں تک کہ ان کو گھمڑ ہو گیا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہیں اللہ کی قوت اور قدرت کو بھی چیلنج کرنے لگ گئے تھے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے من اشد من نا قوہ تو قوم عاد نے بھی جھٹلایا قوم فراؤن نے و اخوان لوت لوت کے بھائیوں نے لوت کی قوم نے بھی و اصحاب الائکہ بن والوں نے جنگل والوں نے اس سے عام طور پر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم مراد لی جاتی ہے ان کو بھی حضرت شعب نے سمجھایا شرک مت کرو ناب طول میں کمی مت کرو دوسرے لوگوں کا حق مت مارو و قوم طبع طبع کی قوم نے طبع ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور پھر اس کی قوم تھی انہوں نے بھی شرک و بد پرستی کے راستہ اپنایا تھا اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر قوم نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ ان کی طرف تو ایک رسول بھیجا گیا تھا لیکن چونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے توحید تمام نبیوں کا پیغام ایک ہوتا ہے تو ایک نبی کو جھٹلانا وہ یا سب کو جھٹلانا ہوتا ہے تو پھر ہماری دھمکی ثابت ہو گئی ہم نے کہا تھا ان سے نبیوں کو نہ جھٹلانا ان کے پیغام کو نہ ٹھکرانا توحید کو مان لینا شرک و بت پرستی سے باز آ جانا اور صحیح راستے پر آ جانا ورنہ ہمارا عذاب آ جائے گا پکڑ آ جائے گی لیکن وہ نہیں مانے تو جو دھمکی ہم نے دی تھی وہ بلکل صحیح ثابت ہو گئی اور جب ہمارا عذاب آیا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا افعینا بالخلق الاول اب اللہ تعالی ایک سوال کر رہے ہیں تم جو ان لوگ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر کسی چیز کے بنانے پر قادر نہیں ہے خدرت نہیں رکھتے آجز ہیں تھک گئے کمزور ہو گئے بے بس ہو گئے افعینا بالخلق الاول کیا ہم پہلے پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں زمین آسمان اور اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں جیسے آگے ہم پڑھیں گے اگلے درس میں آئے گا کہ یعودی اور عیسائی یعودی لوگ سنیچر ان کا احترام والا دن ہے اتوار عیسائیوں کا احترام والا دن ہے اور ان کے سلسلے ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چھ دنوں میں زمین آسمان کائنات مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں تھک گئے تھے تو ساتوے دن سنڈے کا رکھا آرام کا تو اللہ ہوا فرمائیں گے وَمَا مَسَّنَا مِلْلْغُوبِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَوَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں میں یہ ساری کائنات ہم نے پیدا کی ہمیں کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوئی یہ تو محض افتراہ ہے الزام ہے تو اللہ سوال کر رہے ہیں تم کیسے نہیں مان رہے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں اس کو کیسے نہیں مان رہے ہو کیا ہم پہلے پیدا کر کے چیز کو ایک مرتبہ بنا کے تھک گئے ہیں آجیز ہیں بے بس ہیں اس کا ایک جواب تو یہ کہ ہاں تھک گئے تو اس بھئی یہ مصبت جواب کہ ہاں اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو بھئی اللہ تبارک و تعالی ہر عائب سے پاک ہے تھکنا بھی پاک یہ عائب ہے یہ نقص ہے یہ کمی ہے وہ سبحان ہے عائب سے پاک ہے تھکاوٹ سے پاک ہے اسے کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوتی ہے اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں نہیں آپ نہیں تھکے ہیں تو جب نہیں تھکے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کر کے جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے تو اس کو مان لو اور نبیوں کا یہ جو پیغام ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے دوبارہ پیدا کیا جائے گا حساب کتاب سے گزارا جائے گا اس کو تسلیم کر لو اللہ فرما رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے بَلْهُمْ فِي لَبْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں یہ بڑے زبردست شک میں شبہاں میں اور کنفیوزن میں مبتلا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ آگے اللہ تعالیٰ پھر بیان صورت شروع ہوئی تھی وہاں بھی ہم نے یہ پڑا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے پتہ نہیں کون انسان کہاں گیا کون سا کیڑا کون سا درندہ انسان کو کھا گیا مٹی میں کس جگہ جا کے اس کے ذرات مل گئی کہاں کس پانی میں بہا دیا گیا کس آگ میں جلا دیا گیا کیسے پیدا کریں گے تو اللہ نے وہاں جواب دیا تھا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ایک تو ہمارے علم میں بھی ہے ہماری جانکاری میں سب کچھ ہے کس کا کون سا ذرہ کہاں گیا ہے ہوا میں فضا میں پانی میں آگ میں کسی اور جگہ کسی درندے کے پیٹ میں سب ہمیں علم ہے دوسرا یہ کہ لوہے محفوظ میں سب ریکارڈ محفوظ ہے جب ہم دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے تو سب کچھ وجود میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں ہم انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو اس کے نفس میں وسوسہ آتا ہے وسوسہ ایک چیز آگئی خیال آگیا ختم بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں آتا اور ایک دو منٹ کے بعد ایک دم بھول جاتے ہیں کہ کیا تھا انسان کا تو حال یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور انسان کا نفس جو وسوسے لاتا ہے جو خیال پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا جو جس مشینری کو پیدا کرنے والا اس کے بارے میں بہتر طریقے پر جاننے والا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں شہ رگ رگ جان جیسے کہتے ہیں وہ رگ جس کو اگر کار دیا جائے تو انسان کی جو ہے جسم اور روح کا سلسلہ ختم انسان ختم ہو جائے وہ بڑی اہم رگ سمجھی جاتی ہے کہا کہ انسان اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے جتنا انسان انسان کے قریب اللہ تعالیٰ ہے اس کے حالات کے بارے میں جانتا ہے انسان کو خود کو بھی اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے ہم ہمارا علم جو ہے وہ بڑا محیط ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اور اپنی قدرت کو بھی بیان کر رہے ہیں دونوں چیزیں ایک تو علم ہونا بھی ضروری ہے کہ ہماری جانکاری میں سب کچھ ہے اگر نافرمانی پر اتر آوگے تو ہمیں سب پتہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے ہماری حکومت اور بادشاعت کہ بعض مرتبہ مجرم چھپ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں روپوش ہوا ہے کہاں جا کے چھپائے اور بعض مرتبہ پتہ ہوتا ہے علم ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ہیں کراچی میں ہیں لیکن وہ پکڑنے پر قادر نہیں ہیں قدرت نہیں ہے بے بس ہیں آجز ہیں یا دبائی میں چلے گئے بھاگ گئے باہر ملکوں میں چلا گیا مجرم اب بے بس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے بس ہے اور نے اللہ تعالیٰ کا علم اس میں کوئی نقص ہے اس میں کوئی خامی ہے اس میں کوئی کمی ہے جب دو حاصل کرنے والے حاصل کرتے ہیں جو دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا علم بھی ہے قدرت بھی ہے مزید یہ کہ ہر چیز کو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم محفوظ کروا رہے ہیں ایک فرشتہ دائیں جانب ایک فرشتہ بائیں جانب انسان کے بیٹھا ہوا ہے اور مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ انسان کوئی لفظ کوئی قول کوئی بول نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک نگرہ ہے تیار بیٹھا ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کو لکھ لیتا ہے حدیث شریف میں آیا دائیں جانب فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے بائیں جانب فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھتا ہے انسان جو غلط عمل کرتا ہے وہ لکھتا ہے تو جب انسان نیک عمل کرتا ہے دائیں جانب والا اس کو لکھ لیتا ہے اور ایک نیک کام کیا ہے اس کے بدلے دس لکھتا ہے اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے کہ میں اس کو نوٹ کر لوں اس کو محفوظ کر لوں تو یہ والا فرشتہ کہتا ہے دائیں جانب والا ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ سات گھڑیاں رک جاؤ ہو سکتا ہے وہ اس گناہ سے باز آ جائے اس گناہ سے توبہ کر لے استغفال کر لے اس کے بعد بھی ایسا نہ ہو تو پھر تم اس کو لکھ لینا تو یہ اللہ نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ دائیں اور بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہیں اور انسان جو کچھ بول بول رہا ہے جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ تیار بیٹھے ہیں ان کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں ہے چھپی نہیں رہتی ہے اور اس کو تیار کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا ایسا کہ تمہیں ہمارے دروارے میں حاضر ہونا ہوگا موت کی سختی حق کے ساتھ آگئی انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی صرف یہی زندگی نہیں ہے بعد والی زندگی بھی ہے جو کچھ اچھا یا برا کر رہے ہو محفوظ ہو رہا ہے اور اس کا بھگتان کرنا پڑے گا عذاب یا ثواب دونوں اعتبار سے لیکن انسان اپنی مستیمی غفلت میں سرکشیمی پڑا ہوا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے موت کا وہ اس پر تاری ہو جاتا ہے موت کی سکرات آ جاتی ہے موت کی جو سختی آخری جو وقت ہوتا ہے اور اس کی جو سختیاں ہوتی ہیں اس کو سکرات الموت کہتے ہیں اور اس سے تقریبا ہر انسان گزرتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے گزارا گیا بعض انسانوں پر تو بہت سخت حالات آتے ہیں اس موقع پر سکرات کے جو عالم ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے آخری ایام تھے تو اس میں جب آخری وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سکرات کا عالم تاریخ ہوا تھا تو اس وقت عجیب کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکرات کے حالت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزارا گیا اللہ کے نبی زبان پر یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات لا الہ الا اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے بے شک موت کی بھی سختیاں ہیں سکرات ہیں پریشانیاں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اشاری سے پانی منگایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لایا گیا کسی برتن میں اپنے ہاتھ حضور بھگوتے تھے اور بھگو کر اپنے چہرے پر یوں ملتے تھے کچھ تھندک حاصل ہو جائے کچھ سکون مل جائے اور پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم رفیق العالی یا اللہ تیری رفاقت چاہتا ہوں اوپر آنا چاہتا ہوں اور پھر وہ ہاتھ یوں نیچے آگئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات کا یہ عالم جو ہے یہ گزرا ہے اور حضور علیہ وسلم نے دعا بھی شکھائی اللہ مائین علیہ سکرات الموت یا اللہ موت کی سختی بہت خطرناک ہوتی ہے یا اللہ اس وقت میری مدد فرما خصوصی طور پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما تو کہا کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہے یہاں تک کہ موت کے سکرات کا وقت آ جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ چیز ہے جس سے تم کتراتے تھے بھاگتے تھے موت کیا ہے چھوٹی قیامت ہے موت چھوٹی قیامت ہے اس لیے کہ قیامت کسے کہتے ہیں دوسری زندگی کو جب انسان کو موت آ گئی تو یہ دنیا کی زندگی ختم اب دوسری زندگی شروع ہو گئی اور اس کو وہ سب کچھ حقیقتیں نظر آنے لگتی ہے تو قیامت برپا ہوئی گئی حضور نے فرمایا من مات فقط قیامت قیامت ہو جس آدمی کی موت آ گئی تو اس کی قیامت برپا ہو گئی اور پھر بڑی قیامت یا بڑی موت کہہ لیجئے وہ ساری کائنات سور کے ذریعے سے تباہ کر دی جائے گی برباد کر دی جائے گی اس کو عام طور پر قیامت کہتے ہیں ورنہ موت بھی قیامت ہی ہے جو اس وقت پیش آنا ہے پوری دنیا کو وہ اس انسان کو اس وقت پیش آ رہا ہے تو کہا جائے گا یہ وہ وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے جس سے تم بدگتے تھے وَنُفِقَ فِسْسُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ انسان کی موت آگئی قیامت برپا ہو گئی اور پھر سور فوکا جائے گا جس طرح آج تم اس دنیا سے چلے گئے اسی طرح سارے انسان ساری مخلوق پر موت تاری ہوگی قیامت قائم ہوگی سور فوکا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ وعید کا دن ہے وعید کہتے ہیں ڈرانے کو دھمکانے کو یہی وہ دن ہے وعید کا جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اس کو برپا ہونا ہے وَجَاَتْ كُلُّ نَفْسِمَّاہَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ پھر اس دن سب لوگوں کو اللہ کے دربار میں پہنچایا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی فرمایا کہ ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ایک ہکانے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا چونکہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے اللہ کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں جب مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے تو ایک پولیس والا اس کو ہکانے والا لے جانے والا ہوتا ہے ایک چالان کٹنے والا یا پیش کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں بھی دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ اسی طرح ہوں گے ایک ہکا کر لے جائے گا پکڑ کر زنجیروں میں جکڑا ہوا اس کو پکڑے ہوا لے جا رہا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں وہ پوری فائل ہوگی شہید وہ گواہ کے طور پر پیش ہوگا اور وہ اللہ کے دربار میں اس کی گواہ ہی دے گا اور وہ پیش کرے گا فائل پیش کرے گا اسی کو گواہ کہا گیا ہے اور جب اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں گے تو کہے گا لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا انک غطاء فبصرک اليوم حدیث آج کے دن سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا سمجھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا چوکنہ کیا جا رہا تھا لیکن تیری غفلتی دور نہیں ہو رہی تھی نیدی نہیں اڑ رہی تھی آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے موت کا جب وقت آتا ہے نا تو بھی احادیث سے پتا چلتا ہے چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس دنیا کا آخری ٹائم اور اگلی جو دنیا ہے اگلا جو عالم ہے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کو وہ ساری حقیقتیں اگلی والی نظر آتی آخرت ابھی ہے موجود ہے آخرت لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ پردہ ہے وہ پردہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کی کیفیت اسی طرح ہے جس طرح آدمی اپنے گاڑی میں ہوتا ہے یا دکانوں میں لگاتا ہے کانچ لگاتا ہے کانچ کالا کانچ اندر بیٹھا ہے اس کو باہر نظر آ رہا ہے لیکن باہر والے کو اندر نظر نہیں آتا ہے دنیا اور آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی وہ ایک باریک سا پردہ ہے تو جب موت آ جاتی ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اب اگلی حقیقتیں اس کو ساری نظر آنے لگ جاتی ہے جب وہ حقیقتی نظر آنے لگ جاتی ہے تب اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے آپ توبہ قبول نہیں کیوں توبہ تو بھائی تم دیکھنے کے بعد کر رہے ہو اللہ کے ہاں جو ایمان مطلوبہ وہ ایمان بالغیب بن دیکھے یقین کرو اللہ کے ہاں یہ مطلوبہ اللہ دینہ یؤمنون بالغیب تو کہا کہ تم اس میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا آج نگاہ بڑی تیز ہے تمہاری آج دیکھ لو اور انسان دیکھے گا بھی سب حقیقتیں سامنے آ جائے گی لیکن اس وقت دیکھنے سے حقیقت کو سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہے گا اب سوزکاش اب لوٹا دیا جائے فرجعنا نعمل صالحا لوٹا دیا جائے اب تو ہمیں پتا ہو گیا کیا آخرت ہے اگلی دنیا ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا اس کی جزا ہے لیکن وہ موقع ایک ہی مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اپنی نگاہ تیز نگاہوں سے دیکھے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت حقیقت کو تسلیم کرنا ہے تو اس دنیا میں تسلیم کر لیجئے بعد میں کچھ نہیں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْيَ عَتِيد أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ نَعْنِيدُ اس کا ساتھی یہ جو فرشتہ ساتھ میں ہے وہ نام آمال نام آمال جو اٹھائے ہوئے ہوگا وہ کہے گا هَذَا مَا لَدَيْيَ عَتِيد یہ تیرا نام آمال میرے پاس بلکل تیار ہے ہکانے والا ہکا کے لائے گا اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گا اور وہ گواہ وہ جو ساتھ میں ہے وہ کہے گا یہ تیرا نام آمال بلکل تیار ہے ریکارڈ محفوظ ہے اور اللہ کے دربار میں سب پیش کر دیا جائے گا اب وہ سارا ریکارڈ انسان نے جو کچھ کیا ہے چھوٹا بڑا عمل سب کچھ آج بھی تیار ہو رہا ہے اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے اقرأ کتاب کفا بِنفسِ کالیوم الزمناہ طائرہ فی انوقی وَنُخرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ محفوظ کر کے تعویز کی طرح اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے ہم نے وہ سارا تیار کر کے لٹکا دیا الزمناہ طائرہ فی انوقی قیامت کے دن اس کو ظاہر کریں گی نُخرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابا لکھا ہوا یلقاہ منشورا وہ پھیلا ہوا لکھا ہوا پائے گا اس دن اور سورہ کحف میں ہم پر چکے ہیں کہ جب ساری چیز ریکارڈ شدہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی ہر انسان کے سامنے خاص طور پر مجرموں کے سامنے تو وہ کہیں گے مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِیرَتَنْ وَلَا قَبِیرَتْنِ اللَّهَ اَحْسَحَا ارے اس نام عامال کو کیا ہو گیا یہ عجیب و غریب کتاب ہے کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو ہم نے کی اور اس میں محفوظ نہ ہو یہ عجیب و غریب طریقے پر ریکارڈ کیا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے تاجب کریں گے حیرت کا اظہار کریں گے لیکن اس دن سب چیزیں سامنے آ جائے گی اسی کو تو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن تمہاری نگاہ تیز ہو جائے گی ہم سمجھا رہے ہیں آج ہی مان جاؤ آج ہی تسلیم کر لو اب نام عامال کیسا ہوگا آج کل سمجھنا کچھ مشکل نہیں پہلے جب جو ہے نام عامال کے بارے میں بتاتے تھے لوگوں کو حالانکہ اس وقت بھی علماء نے اپنے اپنے طور پر سمجھایا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان کی زندگی سات سال کی پینسٹھ سال کی ستر نبی سو سال کی اور جو کچھ کر رہا ہے سب کچھ کس چیز میں محفوظ ہوگا کس طرح محفوظ ہوگا اتنا سب کچھ لیکن آج الیکٹرونک چیزوں نے جتنی ترقی کی ہے اور یہ ٹی وی اور یہ موبائل اور یہ جو سب چیزیں ہیں اتنی سی معمولی سی چپس میں نہ جانے کتنے سارے وائس ریکارڈ محفوظ ہیں ویڈیو کے ریکارڈ محفوظ ہیں اور اس میں نہ جانے کتنے ڈاٹا موجود ہیں یہ چیزیں جب سامنے آگئے تو اس نام عامال کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ نے انسان کو دماغ دیا اس نے چھوٹی سی چپس میں پور پتہ نہیں پورے پورے آبادیوں کی ریکارڈ محفوظ ہے تو اللہ تعالی نام عامال ایسا کیسے نہیں تیار کر سکتا ہے جس میں انسان کی پوری زندگی کا ڈاٹا محفوظ ہو اللہ تعالی سے کہیں گے وہ فرشتے اب یہ سب کچھ ریکارڈ ان کا محفوظ ہے ہر کفار کفار کافر مبالغہ کا سیغہ ہے کفار کے معنی آتی انکار کرنے والا کفار کے معنی آتی ناشکری کرنے والا ہر ناشکرے اور ناشکری کون کرتا ہے جو شرک کر رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے اللہ تعالی کی اس پر انعامات ہو رہے ہیں وہ بجائے اس کے شکر کرنے کے قدر کرنے کے اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا تو کوئیہ وہ ناقدردہ ہے قدر نہیں کر رہا انکار کر رہا ہے ہر ناشکری انکار کرنے والے انید سرکش زدی کو منع الللخیر خیر سے نیکیوں سے اچھائیوں سے اچھے راستے سے لوگوں کے روکنے والے کو معتدن حد سے گزرنے والے کو اور مریب لوگوں کا ذہن اور دماغ خراب کرنے والا شک شبہ میں ڈالنے والا کنفیوزر میں ڈالنے والا نبیوں کے بارے میں رسالت کے بارے میں قرآن کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں کنفیوزر میں ڈالنے والا انسان مریب لوگوں کا دماغ ہے یہ سب فرضی کعانیاں ہیں مولویوں کی جنت اور جہنم اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کچھ نہیں بکواس ہے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو شک میں ڈالنے والا کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دیجئے اللہ دی جعلم اللہ علان آخر یہ تو خرابیاں ہی تھی کہ سرکش تھا زدی تھا بھلائی کے کام سے روکتا تھا حد سے گزرتا تھا لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا مزید یہ کہ اللہ کے ساتھ اس نے معبود بنا لی شرک کا راستہ پنا لیا اللہ کی ذات میں شریک کر لیا صفات میں شریک کر لیا اللہ جس طرح جانتا ہے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا کائنات میں تصرف جو کچھ دینا لینا زندگی موت اولاد کا دینا محروم کرنا رزق میں کشادگی تنگی اس سلسلے میں یہ تصرف تدبیر کہتے ہیں کسی اور کے سلسلے مواننا یہ شرک کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بنا لیا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَزَابِ الشَّدِيدِ کہ ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دیجئے قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ قَرِين کہتے ہیں جڑواں کو ساتھ میں لگے ہوئے کو عدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگا دیا گیا ہے اور ایک شیطان بھی لگا دیا گیا ہے عدیث میں یہ الفاظ فرشتہ جو ہے نا یہ انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اس کے دل میں نیکی کا جذبہ ڈالتا ہے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان ہے یہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے دونوں لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو جب بھی نیکی کا جذبہ آتا ہے نا تو حضرت نے فرمایا سمجھ لو کہ یہ تمہیں فرشتہ نیکی کی تلقین کر رہا ہے نیکی کی ترغیب دے رہا ہے کی کی طرح بلا رہا ہے اور جب برا خیال آئے تو سمجھ لو کہ شیطان جو ہے تمہارے ساتھ اپنا اثر ڈالنا ہے اسی کو عوامی زبان میں ہمزاد کہتے ہیں یعنی جب انسان پیدا ہو اس کے ساتھ دو چیزیں لگا دی گئی ایک فرشتہ بھی لگا دیا گیا ہے ایک شیطان بھی اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تو قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ جب کسی مجرم کو گنہگار کو کل قیامت کے دن اس کے آمال نامے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا جہنم میں ڈال دو تو وہ کہیں گے یہ جو میں گمراہی کے راستے پر چلانا یہ شیطان نے مجھے چلایا ہے یہ قرین تو شیطان تو اپنا دامن جھٹک دے گا پہلے ہم تیروں پارمی بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہم جانم میں جا رہے ہیں اس کو بھی ڈالو ہمارے ساتھ اس کو بھی اس کو ڈبل سزا دو تو شیطان کہے گا بھائی میرا تم پر زور تھوڑی تھا میں نے پریشر تھوڑی ڈالا تھا زبردستی تمہیں برائی پر تھوڑی لے آیا تھا اللہ نے نبی اور رسول بھی بھیجے تھے وہ نرکی کی طرف بلا رہے تھے میں بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا میں برائی کی طرف بلا رہا تھا نہ پریشر وہ ڈال لے تھے نہ پریشر میں ڈال رہا تھا تو تم نے برائی کا راستہ اپنا یہی کیوں میری بات کیوں مانی ان کی کیوں نہیں مانی اس لئے آج مجھے ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو تو یہاں بھی مجرم کہے گا پردگار شیطان نے گمراہ کیا تھا آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا اس کو بھی ڈالیے ساتھ میں اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو قرینوہو وہ شیطان کہے گا ربنا ما اتغیتو پردگار میں نے اس کو شرکش نہیں بنایا تھا میں نے گمراہ نہیں کیا تھا یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا خود ہی غلط راستے کو اپنا رہا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصمو لدیہ چونکہ یہ بحث ہوگی نا آپس میں ان دونوں میں آج میرے سامنے مت جھگڑو وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدُ میں نے پہلے ہی تمہارے سامنے دھمکی پیش کر دی تھی وارننگ اب نے سب کچھ واضح کر دیا تھا نیکی کا راستہ بدی کا راستہ نبیوں کا راستہ شیطان کا راستہ جنت کا راستہ جہنم کا راستہ پھر اس پر کیا نتیجہ اور ریزلٹ آئے گا وہ بھی بتا دیا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا نبیوں والا راستہ اپنا ہوگے تو جنت ہے اور شیطان والا راستہ اپنا ہوگے بدی والا برائی والا تو جہنم ہے اب ہمارے ہاں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے تمہارے لئے جہنم کا اب آپس میں چائے جھگڑا کرو بحث کرو کوئی فائدہ نہیں مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا میں نے یہ جو فیصلہ کر دیا تھا یہ راستہ اپنا ہوگے تو نیکی ہے اور آگے جنت ہے یہ راستہ اپنا ہوگے یہ برائی والا ہے آگے جہنم کا ٹھکانہ ہے اب تم وہی یہ غلط راستہ اختیار کر کے یہاں پہنچے ہو تو تمہارے لئے جہنمت واجب ہو گئی ہے اب ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جائے گی جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے اور وہ غلط فیصلہ نہیں ہے وَمَا أَنَا بِظِلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں جو فیصلہ ہو گیا وہ صحیح فیصلہ ہوا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے تمہارے برے عامال کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالی جہنم سے پوچھیں گے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی یا نہیں وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدِ وہ کہے گی اور کچھ ہو تو لیا انشاءاللہ اگلے درست بھی کچھ جنت کے بارے میں بھی ہے جنت کی تو اگلے درست میں انشاءاللہ پڑھیں گے وقت ہو چکا ہے اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دا فرمائے شبان اللہ بیمدی شبان اللہ